مرے ہوئے آدمی کے ہاتھ پر زندے کی بیعت ہو سکتی ہے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اور عنام الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیعت کی میں نے حضرت مولانا علیہ عز رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر عنام کے واقعے تھے کیا اس طرح کی بیعت جائز ہے کیا یہ بدات و دلالت اور گمراہی کی طرف امت کو ڈھکیلنا نہیں ہے میں اپنے تبلیغی بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں تم کہاں سو رہے ہو جس کے ہاتھوں پر تم بیعت کر رہے ہو وہ تمہیں کتاب و سنت کے نام پر گمراہ کر رہا ہے وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں بلکہ اپنے بھدرگوں کے اپنے ولیوں اپنے بنائے ہوئے گھروں کے بھدرگوں کے ہاتھوں کے اوپر تمہیں بیچ رہا ہے اور اسی طرح سے سوچو کہ کیا صدیق اکبر صدیق اکبر نے جب خلافت کی بیعت کی تو لوگوں سے کیا یہ بیعت لی سب کی سب سے زیادہ مستحق تھے وہ بیعت لینے کے کیا لوگوں سے انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں آؤ ابو بکر کے واسطے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرو کیا حضرت ابو بکر نے یہ کہا خود حضرت عمر نے یہ کہا خود حضرت عثمان غنی نے اس طرح کی بیعت لی کہ آؤ میرے واسطے سے حضرت عثمان غنی کے حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھوں پر بیعت کرو کیا حضرت عالی نے جب خلافت کی باگ و دور سبھالی اور لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی تو کیا انہوں نے یہ کہا کہ لوگو آؤ عثمانِ غنی کے ہاتھوں پر علی کے واسطے سے بیعت کرو یہ انام الحسن صاحب کہاں سے یہ چیزیں نکال رہے ہیں اور تبلیغی جماعت کے بھولے بھالے بھائیوں کو اور امت کے بھولے بھالے لوگوں کو کس طرح سے گمراہیت کی طرف لے جا رہے ہیں آپ ذرا سوچو ذرا غور کرو تاثب کے پردوں کو اپنے آنکھوں سے ہٹاؤ اور اسی طرح سے جو عقیدت و محبت کے چشمیں ہیں ان چشموں کو اتار کر کے حقیقت کی روشنی میں آ کر کے کتاب و سنت کے کی راہوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اور میں تو یہ کہوں گا کہ لوگ بھائیت کے حوالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں کہ جی نبی نے بھائیت کی اور صحابہ نے بھائیت کی میں پھر وہی کہوں گا کہاں راجہ بھوچ کہاں گنگمہ تیلی کہاں راجہ بھوچ اور کہاں گنگمہ تیلی اور اللہ میں اقبال نے کہا تھا کہ پرواز ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے اور شاہی کا جہاں اور اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی ادا اور اور مجاہد کی ادا اور دونوں کی پرواز اسی ایک فضا میں ہیں اور